اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے مینا علی اور آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ہے اور وہ ہے وائٹ ساوس پاسٹا تو اس کو میں آج اپنے سٹائل سے تیار کروں گی بچوں کے لیے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجے گا اس کو اور میری ریسپی کو ضرور فالو کیجے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے لیا ایک کڑا ہی اس کے اندر میں ٹو ٹیبل سپون آئل شامل کروں گی بس زیادہ نہیں تو اس کو تھوڑا سا میکس کر کے اس کے اندر میں شامل کروں گی پیاز بلکل چھوٹی سی بلکل چھوٹے سائز کی پیاز بلکل چھوٹے سائز کی پیاز اس کو میں تھوڑا سارا سوٹے کروں گی جی تو ہو گیا یہ میرے پیاز تو ان کو بس میں ہلکا سائز کی پیاز بلکل چھوٹے سائز کی پیاز بلکل چھوٹے سکے اندر میں اس کو میں اچھا سے پیائے کروں گی کی ادرہ کو لسن کی دوست میرے باہر وہ اچھے سے ختم ہو جائے ٹھیکی تو فرمز لسن ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کر دیں گی چکن چھوٹے سوڑی ملکل چھوٹے سوڑا سکہ دیں گی چھوٹے سیوڑا سکے اس کے اندر اب میں شامل کروں گی ہافٹ پیاز بلکل چھوٹے اور چھوٹے ساتھ کے پیاز بلکل چھوٹے سوڑا سا سوڑا سکے سفرید میٹس اور اس کے ساتھ تھوڑا ساپنے زائکے کے مطابق چینیز نمک اور ہافتی چون ہی اس میں میں ڈھالوں گی نمک اور ریگولر ہی اس نمک اس کو میں ڈھالوں گی اس میں اور کچھ زیادہ سپائسی سامل نہیں ہوں گے کیونکہ ہم یہ وائٹ سوڑا سا پاسٹا بنا رہے ہیں تو چین کو بس تھوڑا سا تیسٹ اس میں بھڑھانے کے لئے اس کا تیسٹ انہائنس کرنے کے لئے تھوڑا سا اس سپائسی سامل کیا ہوں میں نے آپ یہ رسی جو 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 جائے گا آپ کو اچھی لگے گی آپ کے بچوں کو بھی جو 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 جائے گی اور یہ میں سپیسلی آئی شامنا کے لئے ہی ریڈی تہہ دوں یہ ہمارا چین ریڈی ہو گیا اپنے چین ریڈی کے لئے ہمیں آپ نے نکال رہے ہیں اور چین ریڈی کریں ہمیں ایک چمچ آئی ایڈا لیں کیونکہ ہمیں ایک چمچ دوائر سے آئی ایڈا لیں لے ایڈا لیں میرےے میں آپ ایک چمچ اوال دا لیں اوال دا لیں یہ ہے راجر اس کو اپنے فل کوپس نہیں کرنا ہے سب ویڈیٹیبلز کو ہم ایک ساتھی پائے کر لیں گے ساوتے کر لیں گے ہلکانسا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں آلو بیسی کے لئے والو بیسی کے لئے والو پاسٹا میں آلو شامل نہیں ہوتے لیکن میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اس سے شورا سے میں یہ بھی شامل کروں اب ہم ملکوٹ سے پتا رہیں گے بیسی کے لئے چلیس کے لئے بیسی کے لئے چلیس کے لئے چوڑی ہم پھول کریں گے چلیس خوئی چلیس خوئی چلیس خوئی چلیسے اور اس میں سامل کرنے کے بعد اس میں میں پھوڑا سا نمک سامل کروں گی تاکہ سبزیوں کا جائتہ اچھے سے نکل آئے تو اس میں خاف ہی اون بھی میں نے نمک سامل کیا ہے سبزیوں میں بھی کیونکہ میں نے سکر میں بھی نمک سامل کیا تھا اور جب ہی اپنے وائٹ ساکس ریڈی کروں گی تو میں اس میں بھی نمک سامل کیا اس کی وجہ سے ہمیں سبزیوں میں سامل کریں گے ہمیں سبزیوں میں سامل کروں گی ساکھے ایک پرسکتے ہی واہر آسکے اب اس میں سامل کروں گی مطر ایک پرسکتے ہی واہر کر لی ہی اچھے دو مینٹ اس کو کوک کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہی ہوں بند کو بھی یہ بالکل آپ چاہیں تو اس کو سامل کریں چاہیں جو نہ کریں لیکن میں یہ کر رہی ہوں اور اس کو اب مزید کا وجہ ہے کہ میں دو مینٹ پکاؤں رہی ہوں بند کو بھی شامل کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایک چمچ دالوں گی سرکا سپلوں میں ایک چمچ ہی ڈالوں گی میں اس میں سویا سوپ اور ایک چمچ ہی اس میں میں ڈالوں گی سرکا سپلوں میں سپلوں کو کروں گی کیوں کو کریں گے جی فرنڈ صریح رکھیں میل ویڈی بھائیو ہو گئے جی فرنڈ صریح مینٹ میں نے کور کر کے پکایا تھا جنسے سب ویڈی بھائیوٹس اپنے شیپ میں بھی ہیں اور کوک بھی ہو گئے اب ان کو میں نکال لوں گی جی فرنڈ صریح میں نے اپنی ویڈی بھائیوٹس کو نکال لیا ہے اب ہم اسی برطن میں اپنا وائٹ ساوس ریدی کریں گے جیٹا ستتا ہے لھی ہمیں انتظار کو اس کے لاتے ایڈی آدازم مڈک ہیں جیٹا سمانتظر کو جانمت ہے جیٹا ہتا ہمیں انتظار کو جانمتن ہے جیٹا ہوتا ہمیں انتظار کو جانمتے ہیں اور اس کو میں اچھے سے پھٹک کروں یہ دیکھیں میڈا اور مکھان اچھے سے مکھان میں میڈا اچھے سے پھٹک ہو گئے اب اس کے اندر میں سامل کروں گی ایک لاؤس پیود سامل کروں گی اچھے سے ٹھیک ہو جائے جی تو یہ میری ساس ریڈی ہو رہی ہے اب ساس کے اندر میں شامل کروں گی اپنے سپائسز سپائسز میں سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی تھوڑے سے اپنے ہرپس مکس ہرپس اس کے بعد میں اس میں جی تو اس کے بعد اس میں شامل کروں گی اور اکہہ nou mے پاس لیچس نہیں ہے میرے پاس پاور پاوم میں ہے تو میں تقریبا اس میں 2 پینچ اس کے بعد اس میں شامل کروں گی سپائیت میچ بلائک پیپر اور اس کے بعد اس میں شامل کروں گی بلائک پیپر مٹی اس میں شامل کروں گی بلائک پیپر میں نے وائٹ پر بھی وائٹ پر بھی وائٹ پر بھی وائٹ پر بھی سپون دالا تھا اور بلائک بھی دونوں کو ایک وائٹ پر بھی دالا تھا میں نے یہ ہم لوگوں کا اپنی چکن اور جو ویڈیٹیبلز بھنائیں گی اور شامل کروں گی جی فرنگزر یہ میرا سوس ریڈی ہو گیا اب اس سوس کے اندر میں شامل کروں گی اپنی چکن مچی کو ہی رہا چکن ماشاءاللہ جی تو یہ اس میں چکن شامل کرنے کے بااد اس میں میں نے اب دال دیا ہے ویڈیٹیبلز جو ملے ہیں جی تو یہ میں نے اب چکن شامل کر دیا ہے ویڈیٹیبلز اور ساتھ ہی میں اس میں آپ دال دوں گی پاسٹا 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 جی جس میں نے شامل کر دیا ہے پاسٹا یہ پاسٹا میں نے پہلے سے ہی بوائل کر دیا تھا اور اس کا بوائلنگ ماتھر اس کے پیکٹ پہ ہی لکھا ہوتا ہے جی فرنگزر دیکھیں میرا پاسٹا بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں نے سولہ بند کر دیا ہے اب میں آپ کو ریشورٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کا ہوگا میں بھی آپ کو کھا کر ریشورٹ کر کے دکھاتا ہوں جی فرنگز تو یہ رہا پاسٹا جو کہ بہت ہی زیادہ مزے دار بنا ہے اور آپ یہ ریسپی ضرور کرائی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل کے بٹن کو دھوانا بھی مت بولیے گا تاکہ میری سب ویڈیوز ٹائم سے سب سے پہلے آپ تک خون سکیں اللہ فیس دعا میں یاد رکھے گا